ہم آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں کہ پرانی اردو میں کبھی کی جگہ کبھو کا لفظ بھی استعمال ہوتا تھا تو میر صاحب نے اس میں کبھو استعمال کیا ہے کبھی کی جگہ شوق رخ کا مطلب ہے چہرے کو دیکھنے کا شوق مطلب ان کا یہ ہے کہ خوبصورت چہروں کو دیکھنے کا شوق ہمارے دل سے کبھی نہیں گیا اور تاکنا چھانکنا کبھو نہ گیا اب اس میں ایک چھوٹی سی باریک بات ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے فرماتے یہ ہیں کہ ایک محبوب تو تھا جس سے ان کا عشق بھی چل رہا تھا جس سے محبت کے اور وفا کے وعدے بھی ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ادھر ادھر دیکھنے کی عادت تھی یعنی ہوتا تو یہ نہ کہ کوئی محبوب جس کا نہ ہو وہ بلا شبہ ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے اس کو دیکھنے سے کوئی نہیں روکے گا کہ بھئی اس کے پاس تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں لیکن ان کے پاس ایک محبوب تھا اب اس میں جو ان کی عادت ہے اس کی لطھ اندوزی کا خوب اظہار کیا ہے اور ایک طرح سے ایک تنز بھی ہے ہلکا سا یعنی ٹانٹ بھی کیا ہے جو اس شیر کو اور طرح کے شیروں سے ذرا اچھا بناتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دوسرے شورہ جو ہیں وہ ایسی بات نہیں کر چکے بہت سارے شائروں نے اس قسم کی باتیں کی ہیں انہوں نے آتش کا ایک شیر ہے کہ اس میں آتش ان سے نہیں نظارے کا لپکہ چھٹتا میری آنکھوں پہ ہے شاید کہ میرا دل بھاری حالی نے بھی ایک شیر ایسے ہی کہا ہے کہ زوک سب جاتے رہے جو زوک دید ایک یہ لپکہ دیکھئے کب جائے گا اور مرزا غالب ہمارے اور آپ کے دوست بہتی مزے کی انہوں نے بات کی تھی کہ پیری میں بھی کمی نہ ہوئی تاک جھانک کی روزن کی طرح دید کا آزار رہ گیا پیری یعنی بڑھاپے میں بھی تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا تاک جھانک کا جو لپکہ تھا اس کی عادت کبھی نہیں گئی ہم بڑھے ہو گئے لیکن اس کے بہوجود بھی ہم نے نظر بازی ختم نہیں کی اور دوسرے حسینوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ میر تقی میر نے اپنے اوپر ہی یہ بات کہی ہو آپ آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے آپ کے ہمارے دوستوں میں بہت سارے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہی ان کی کسی سے دوستی ہوتی ہے فرینڈشپ ہوتی ہے گر فرینڈ ہوتی ہے لیکن اس کے بہوجود وہ دوسرے چکر میں بھی رہتے ہیں دوسروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور اسی طرح بعض شادی شدہ لوگ ہیں کہ گھر میں ان کی بیوی موجود ہونے کے بہوجود وہ باہر دوستیاں لگاتے پھرتے ہیں تو فرماتے یہ ہیں کہ جو دل کا شوق ہے نا یہ خاص طور پر مردوں کا یہ کبھی جاتا نہیں اور ان کی تانک جھانک کی جو عادت ہے وہ کبھی ختم ہوتی نہیں ہے دوسرا شعر ہے ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیک سر سے سودائے جستجو نہ گیا یہ جو لیک کا لفظ ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوں یہ لیکن کو انہوں نے شارٹ کر کے یا اس کا مخفف ہے اس کو چھوٹا کر کے انہوں نے اس کو یہاں اس میں مصرے میں استعمال کیا ہے سر سے سودائے جستجو نہ گیا یہ شعر اصل میں عشق حقیقی کا ہے یعنی اس میں اوپر والے سے مخاطب ہو کر اوپر والے سے مخاطب تو نہیں ہے خدا کی ذات سے ایک واقعہ ہی بیان کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب خدا یا معشوق ہر جگہ موجود تھا تو اسے حاصل کیوں نہیں کر لیا یہ معشوق سے زیادہ تو خدا کی بات ہمیں زیادہ درست لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو معشوق ہے وہ تو اگر انسان ہے تو ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا لیکن اگر خدا ہے تو خدا تو ہر جگہ موجود ہے اور سر میں جستجو کا سودہ پھر بھی کیوں رہا سودہ کا مطلب یہ ہے کہ جستجو کرنے کی جو ایک کوشش تھی یا ایک دیوانگی تھی کوشش جستجو یعنی کوشش تو وہ پھر بھی باقی رہی اب اس سوال کا انہوں نے خود جواب نہیں دیا اب اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ دراصل ہمیں کسی کی تلاشی نہیں تھی ہم کسی کو ڈھونی نہیں رہے تھے بس یوں ہی آوارہ گردی ہماری زندگی کا مقصد تھا اور اگر خدا یا معشوق کو پالے تھے تو پھر ہمیں ہمیشہ اسی کا ہو کر رہنا پڑتا اور یہ ہمارے مزاق کے خلاف تھا اب دیکھئے کیوں خلاف تھا اب آپ آئیے پہلے شیر کی طرف تانکنا جھانکنا قبو نہ گیا یعنی خود ہر جائی تھے اور اس لیے سچے معنوں میں کسی ایک محبوب کی تلاشی نہیں کی کہ بھئی تلاش کریں گے تو پھر ٹھہرنا پڑے گا انہی کے پاس تو یہ مزاج ایسا تھائی نہیں یا اس بات کی بہت دیر میں خبر ہوئی کہ وہ ہر جگہ موجود تھا اور ہم بے خبری میں ادھر ادھر پھرتے رہے یا یہ کہ ہر قدم پر ہر جگہ ہم نے اسے دیکھا ضرور لیکن یہ یقین نہیں آیا کہ وہ اتنی آسانی سے مل سکتا ہے اس لیے ہم ساری زندگی اس کو ڈھونڈتے رہے ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر قدم پر اس کی منزل تو تھی لیکن وہ ہماری منزل نہیں تھا اور ہم کسی دوسری ہی چیز کی تلاش میں تھے اب دوسری چیز کیا ہے ہو سکتا ہے اپنی ذات کی تلاش میں رہنے کی بات کی تو انہوں نے ہر جگہ پر اس سے ایک نیا عجیب و غریب مضمون پیدا کیا ہے تو اس شیر کو آپ جس قدر پڑھیں گے آپ اتنا ہی اس سے لطف لیں گے اور آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اور آپ اس پر جب سوچیں گے تو ممکن ہے کہ جتنی باتیں ابھی ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کی ہیں اس سے بھی بہتر آپ کو کوئی بات اس میں مل جائے بس یہ شیر آپ یاد رکھئے اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ہر قدم پر تھی اس کی منزل لیک سر سے سودائے جست جون نہ گیا اگنا شیر ہے سب گئے ہوش و صبر و تاب و تما لیکن اے داغ دل سے لیکن اے داغ دل سے تو نہ گیا سبر کہتے ہیں آپ جانتے ہیں پیشنس کو کہتے ہیں تاب و تما تاب کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کب تک آدمی برداشت کر سکتا ہے اس کی طاقت توا طاقت کو کہتے ہیں داغ دل داغ دل ظاہر ہے کہ شاعروں کو جب بھی کوئی غم یا صدمہ ہوتا ہے یا ان کے ساتھ نئے عشق کی واردات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پہ داغ پڑ گیا اب اس شیر میں جو ایک خاص نکتہ ہے جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ صبر ہو یا تاب اور تمہ ہو یہ چیزیں تو جانے والی ہیں ہی لیکن اگر داغ دل پر پڑ جائے تو وہ نہیں جانتا آپ سب جانتے ہیں کہ داغ جسے کہتے ہیں وہ بڑی مشکل سے چھٹتا ہے بڑی مشکل سے جاتا ہے اور خاص طور پر جب وہ داغ دل پر پڑ جائے تو پھر اس کا جانا ممکن نہیں ہے تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ بھئی یہ سب ہمارے دل میں رہتے ہیں یا دل پر ہمارے انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور شکایت کی ہے یا حیرت کی ہے یا محبت سے کہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے دل کے اندر موجود تھی چیزیں یعنی سبر تھا تاب و تمہا تھا بغیرہ تو دل کے داغ سے کہتے ہیں کہ بھئی تم ہمارے دل سے کیوں نہیں جاتے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس شیر میں انہوں نے ایک حقیقت ہی بیان کی ہے حقیقت ہی بیان کی ہے آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے صبر ہو یا طاقت ہو یہ سب چیزیں گھٹنے بڑھنے والی ہوتی ہیں یہ چلی بھی جاتی ہیں کبھی انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے اس کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی اس کے جسم میں بہت طاقت آ جاتی ہے کبھی اس کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن داغ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مرتبہ لگ جائے تو پھر وہ مٹانے سے مٹتا نہیں ہے آخری شیر ہے سبا گردان ہی میر ہم تو رہے دست کوتا تھا سبو نہ گیا سبا کہتے ہیں تسبیح کو گردان گھومنے والی کو اب کہتے ہیں یہ ہے کہ ہمارا جو ہاتھ تھا تا سبو نہ گیا دست ہاتھ کو کہتے ہیں سبو کہتے ہیں جام کو شراب کے جام کو کہتے ہیں ظاہر ہے جو حضرات ہوتے ہیں اور کوتہ حدث اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس کے اُرٹ ہے جو آدمی ظالم ہوتا ہے یا بے انصاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دراست دست آپ نے دراست دستی سنا ہوگا ہاتھ پڑھانے کو ویسے تو دراست کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا اور دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور یہ دراست دستی کرنا ظاہر ہے گناہ بھی ہے ظلم بھی ہے جرم بھی ہے تو کہتے یہ ہیں کہ گناہ کرنے کے لیے تو ایک لمبے ہاتھ کی ضرورت ہوتی یعنی دست دراست کی ضرورت ہوتی تو میر صاحب نے کیا کیا کہ اس فائدہ یہ جو مہاورہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا اور اپنے ہاتھ کو کوتہ کا کوتہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہونا یعنی فرماتے یہ ہیں کہ میرا ہاتھ اتنا لمبا ہی نہ تھا کہ میں اس سے اس کو بڑھا کر سبو اٹھا لیتا یعنی شراب کا جام اٹھا لیتا تذبیر سامنے کی چیز ہے اس لیے میں اسے اٹھا کر پھرتا رہا اب اصل میں تو اس شیر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارے اندر کبھی گناہ کرنے کی ہمتی پیدا نہ ہوئی اتنی جرتی نہیں تھی کہ ہم گناہ کرتے اس لیے کہ ہمیں گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی تھی اگر ہمارے ہاتھ لمبے ہوتے آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ فنا کے ہاتھ بہت لمبے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ وہ جام جو تھا وہ دور پڑا ہوا تھا شراب کا تو اور ہمارا ہاتھ اتنا لمبا تھانی کہ ہم اس کو اٹھاتے اور تسبیح ہمارے ہاتھ میں تھی چنانچہ ہم نے جام کا خیال چھوڑ دیا اور تسبیح ہی ساری زندگی گھوماتے رہے تو خواتین حضرات یہ میر صاحب کی غزل سے چاند آشار تھے جن کے مشکل الفاظ کی مانے اور جن کے شیروں کی کچھ تشریح ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے کسی استاد کی کسی اور غزل کے ساتھ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت خدا حافظ موسیقی